درجلوں مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے تو کیا سمجھ دیا آخر کیا چاہتی ہے ریاست کیا چاہتی ہے اگر آپ بولنے سے اور لکھنے سے ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر آپ کو اپیل کرنے کی کچھ ختم ہو چکی ہے تو سر ایسے مسائل حال ہو جائیں گے پاچھتا ہے مجھے لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک کال ہے آپ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جب ہم کسی بستی کو عذاب ناظر کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کے خوشحائشن بڑے لوگوں کو یہ حمد دیتے ہیں کہ ہماری نافرمانیاں شروع کر دیں اور دم مرنا تدمیرہ پھر ہمارا کال صادق ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی نافرمانیاں ہوتی ہیں وہ ہم بستی پہ عذاب کا بڑا خوف ناظر خطر ہو رہی ہے تو مستقبل کے میں کوئی یا بہتری نہیں بہتری تو انشاءاللہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ہے کہ ان اللہ لا یغیرما قوم ان حتیٰ یغیرما بے انفر سے ہم اس قوم کی تقدیر اسے وقت بدلتے ہیں جب وہ چاہتی ہے لوگوں نے آٹھ فروری میں اللہ کو بتا دیا ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے اب یہ اللہ کا انظار کرو کیسے بدلتا ہے وہ بدلے گا سر اس معاملے میں قرآن و سنت پروشن میں بتائے گا کسی کو حج پر جانے سے روکنا کتنا بڑا گنا ہے سورہ حج کی آیت ہے پچیسویں اللہ تعالیٰ نے بتری نظاب کا شکار کہا ہے اللہ نے کہا یہ جو گھر ہے نا یہ میں نے عوام و ناس کے لیے ہر ایک کے لیے بنائے ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے پچیس آج پڑے جو بھی ہاں آنے سے روکے گا کسی کو بھی اس بندے کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے پتھر ہی نظاب بھائی سر آپ کی مراریہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کیا گفتب ہوئی ہے کوئی نہیں میری تو ایک دو منٹ کی ہوئی ہے میں نے تو صرف اس کو اس کی زیارت کرنے آئے تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو حج اس کا حج قبول ہے جو روکنے والے ہیں ان کے لیے عذاب ہے بران ریاض کا حج قبول ہے کچھ نہیں میں نے کہا تو میں نے صرف اس کو کہا کہ مجھے خود سب ہی نہیں آتی لوگوں نے کہا جیسے گھیرا لگا ہوا ہے تو آپ نہ آئیں میں پھر نہ آتا تو مسئلہ بن جاتا ہے دیکھیں مجھے لگتا یہ ہے کہ ہر قوم کی قوت برداشت کی حد ہوتی ہے جس دن یہ قوت برداشت کی حد آئی انقلاب بارے لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کی قوت برداشت کی حد آتی تو پتہ نہیں چلتا آپ ایک گدے کے اوپر لکھر لٹھی ہیں رکھتے جاتے ہیں ایک دو تین دو ہزار اچانک دو ہزار ایک میں بڑھا جاتے ہیں کیونکہ دو ہزار اس کی حد ہوتی ہے اس قوم کی حد طرح سے برداشت کی کافی ہے لیکن جس دن آگئی وہ اسے بڑا خوف نہ کھونا پھر کوئی رکھتا تھا یہ قوم بھولنے میں بھی تو اپنا آسانی کوئی نہیں رکھتے فٹا پر بھول جاتی ہے نہیں بھولنا تو اللہ نے کہا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاقرات کی بات چیز چل رہی ہے عمران خان نے بھی کہا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے مذاقرات کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذاقرات کسی منطقی انجام پہ پہنچیں گے اگر ہوئے تو اگر تو ڈوریاں پیچھے سے نہ ہلائیں گے تو پھر تو شاید کسی نتیجہ پہنچ جائے گے لیکن اگر ڈوری ہلی تو پھر تجھ ہی ہوگا کن کنڈیشن پر یہ مذاقرات ہوگی ہے یہ تو عمران خان کا خط آئے گا تو پتہ چلتے ہیں سر دوریاں کونے لہا رہا ہے سارے جانتے ہیں اب میرا نام ضرور لے گوائے جاتے ہیں سب جاتے ہوگا ہم تو بغت بھی آئے ہیں آپ تو بغت کے بھی نہیں آئے مریم نام ہوگے جو کہوں گے اب عمران خان نے کہا ہے کہ میرا حرام زبطا سی اتھتروایا گیا کس نے عمران خان نے کہا ہے کہ میرا حرام زبطا سی اتھتروایا گیا یہ تو غور خوف نام پانتے ہیں کیونکہ آپ نیت کر کے عمران پانتے ہیں تو نفل پڑھ کے گھر سے نگلتے ہیں سر عمران ریاض صاحب میں جو F.I.R کی گئی ہے بدنیتی اور اس پر کیا کہیں گے کچھ نہیں ایسی F.I.R میں نے 32 سال پولیس والا گزارے ہیں ہم نے ایسی F.I.R پھاڑ کے اس میں ڈسپنیل پھینک دیتے ہیں کہ یہ کوئی F.I.R پولیس والے میرے اشارے پر آئیں گے کتنی بڑی نفری جو ہے اکومت کے بغیر آئے گی کیا بات پولیس والوں کو اچانک نشا پی لیا انہیں آگے گی مریم نواز سر کیسا کام کر رہی ہے پنجاب میں آپ لاور میں ہوتے ہیں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے مریم نواز میں تو بہتری نظر آئے گی سر کام کی بات کرے میری پیٹی میری پیٹی میری بیٹی بٹی خورن مریم نواز مریم نواز یہ پولوز آتی ہیں دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو یہ کہتا ہو کہ غیر قانونی دنیا میں نے ایک بات بتاؤں ایک آدمی جو اسریعت سے جا رہا ہے آپ کی نیت پہ اعتبار کرنا چاہی اللہ کرتا ہے سب بہت سے لوگوں نے ان پر تنظیب بھی کیا ہے کہ یہ حرام کی حرم کی نفتار کیا اللہ بات ان پر سفر چاہتا ہی نہیں تھا تو وہ ایک واقعہ جو حرم شریف میاں صاحب کو چھوڑ چھوڑ کے نارے لگائے گئے تو کیا سمجھتے یہ اس کا ڈڈے بھل یہاں بھی ہوا ہے بس کا ہے اللہ کے رسول کو احرام سے روکا تھا کوریش مکہ نے جی جی تو اللہ نے کیا تھا ایسا بلکل ایسے نہیں امام حسین کو جب روکا تھا آپ نے حج بدلہ تھا کربرا گئے تھے تو کیا اللہ نے کیا تھا نہیں خجار سالیں کی ایک ہوتھنے کی ویسے پوری قوم پہ ہوا سب کے عمر میں تو بہتوبار رہا ہوں میں تو سکر کرنا ہوں سب کے عزت کا دل پاس ہوا ہے تو آج اگر یہ نان حسین سے بڑی ہو جاتے ہیں تو ان کی عزت سے بہتوبار نقصان ہو چاکا کیا بھوس میں کڑے کے دو بھلے میں تو پیچھنے روں ابھی دولہ رو تھی موکھ پہ روکی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءال سر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اب حکومت میں کچھ گوش کے لاؤن رہن ایک بندہ ہے کمیٹیڈ آتنی باز آنے والا کو آدھر کمیٹیڈ آتنی سار ان کو ہاند صاحب کے حق میں بولنے کی سلاح ملی ہے یا ان کے حلاف بولنے کی سلاح ملی ہے؟ لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتے ہیں سزاد اللہ ملی ہے کہ ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں مکمل طور پر بڑھل چکی ہے سارے کے سارے ٹیلی وینہ وہ بن گئے ہیں پاکستان ٹیلی وین سارے کے سارے اٹھائیس پاکستان ٹیلی وین جینل بن گئے تو یوٹیوپر سے رہ گئے اللہ تعالیٰ دیکھو سر کہہ یوٹیوپر سے انقلاب لا سکتے ہیں انقلاب عوام میں لانا ہو یوٹیوپر اس میں حصہ ڈالے تو اس طرح آپ کو انقلاب ہوتا ہو نظر آ رہا ہے سر مجھے نظر آئے گا نیاب پاکستان بنے گا انشاءاللہ سر ابھی آپ عمران نیاب تو حوصلے میں ہے اور ایسے بندے کو حوصلے بھی ہونا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرم میں جانے کی توفیق اتا فرمائی ہو اور حکمران اس کو روک لیں یہ بڑی خوفناک بات ہے اس کو اگر زورہ سا قرآن کی اور حدیث کی آیات میں پڑھیں تو اللہ کے رسول نے اور قرآن نے سورہ حج میں بڑی پچیسی میں آیات میں بڑی وعید پتائی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی اس مسئلہ حرام میں جانے سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میں نے اس درد نہ کرنا ہوں سر مشنلی نواز کی تانے بانے ملتے جو انتے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اپ آئی آر کروائی ہے وہ پاکستان مشنلی نواز سے ان کا تعلق ہے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جان بھوٹے پروپر گنڈل پاکستان کے اگر پولیٹیکل حکام اور پاکستان کی پولیس اور سوچ سیویل ایڈمیسٹریشن اگر شریک نہ ہو پاکستان میں امریکہ بھی کچھ نہیں کرتا سر آپ مرانی آج صاحب مالدار کچھ نہیں ہے آپ کو لگتا نہیں تگر جس طرح ادارے ان کے حلاف ہیں حکومت ان کے حلاف ہے اس طرح اپنے حج کا پروگرام کینسل کر دیتے اگلے سال چلے جاتے ہو کیوں کرتے ہیں سر اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ رہے حان صاحب کے دوڑ میں بھی انہوں نے کبھی حج میں جانے کا سوچا ہے ایک آدمی نے بنا لیا میں آج اگر حج پہ جانا چاہتا ہوں کیوں کنسل کر دوں میرے پاس اللہ نے استاد دیا آپ مجھے ذمہ داری دیں گے مجھے اگلے سال زندگی ملے گی دیں گے ہم ہی مادر سامی